بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھے میرا نام ہے محمد صدف کریشی اور میں الائٹسکول عبدالعزیز کیمپس کی اردو کی ٹیچر ہوں میں یہاں آج موجود ہوں آپ لوگوں کو کلاس سیون کا سمر ورک ایکسپلین کرنے کے لیے اردو کا اس سے پہلے میں دو ورکشیفت آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں آج ہماری ہے بھرکشیف نمبر تری پہلی سرگرمی ہے اسم عارفہ اسم نکرہ دردیل جملوں میں سے اسم عارفہ اور اسم نکرہ الفاظ کی پہچان کریں اسم عارفہ اور اسم نکرہ کی تعریف آپ باہو بھی جانتے ہیں اور انہی تعریفوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے ان جملوں میں سے عارفہ اور نکرہ الگ لگ کر کے کولمز میں لکھنے ہیں جملے ہیں ہمارے پاس رانہ علاقہ طریقان تعلیم جافتہ خاتون تھی باغ میں خوبصورت پھول ہیں کتاب میں بہت سے اسباق ہیں میری بہن بہت شریر ہے ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال ہیں ہمارا دین اسلام ہے احمد بہت جست لڑکا ہے نوائی وقت میرا پسندیدہ اخبار ہے اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس درخواست نے نسی کی پرنسپل کے نام سکول چوڑنے کا سرٹفیکیٹ حاصل کرنے کے لئے درخواست لیکن اس درخواست میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے والد کا ٹرانسفر کسی دوسرے شہر میں ہو گیا ہے اور وہاں آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے کسی دوسرے سکول میں ایڈمیشن لینا ہے اور آپ کو سکول چھوڑنے کا سرٹفیکیٹ چاہیے اگلی سرگرمی ہے سابکے لاکے درد ایل الفاظ میں سے تین تین سابکے لکھیں سابکے کیا ہوتے ہیں سابکے وہ حرف یا وہ لفظ ہیں جو کسی بامائنی لفظ سے پہلے لگائے جاتے ہیں اور اس طریقے سے ایک نیا لفظ ہمارے پاس آ جاتا ہے الفاظ ہیں ہمارے پاس با پاک تیز خوش بد بن بے اور کار اگلی سرگرمی ہے کہانی نویسی تصویر کی مدد سے کہانی تحریر کریں اور خلاقی سبق بھی لکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے اور اس تصویر کو دیکھتے ہی آپ لوگوں کو کہانی جو ہے وہ ذہن میں آ جائے گی اور وہ کہانی آپ نے تحریر کرنی ہے اور ساتھ سبق بھی لکھنا ہے کہ آپ کو اس کہانی سے کیا اخلاقی سبق حاصل ہوا ہے اس سے اگلی سرگرمی ہمارے پاس آ جاتی ہے ہم آواز الفاظ کی دردل الفاظ کی چار چار ہم آواز الفاظ لکھیں الفاظ ہیں ہمارے پاس کام پیارا چمکایا مور جاتا بھلائی آن اور جہاں آن اگلی سرگرمی ہے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ تحریر کریں نیز مثالیں بھی دیں آپ نے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے تحریر کرنی ہے اور وہ اقسام ہیں تین اسم جامد اسم مزدر اور اسم مشتق ان تینوں اقسام کی آپ نے تاریخ بھی لکھنی ہے اور ان کی مثالیں بھی تحریر کرنی ہے ویکنڈ شیٹ 3 سے متعلق کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو نہ سمجھ آئے یا کسی بھی چیز کی آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن چاہیے تو میں آپ لوگوں کیلئے حاضر ہوں آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ